اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی وقت کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہیں اور اسی کے ظلم میں ہم نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کس انداز میں بیان کی ہے یہ ہماری پچھلی ویڈیو کا خلاصہ تھا یہ تین پوائنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت ہمارے بزرگان دین میں اور اس کے قدر کرنے والی لوگوں کی کیا اہمیت رہی ہے اور انہوں نے کیسے اس کو یوس کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین اور ایک بڑے مکتب فکر اور مسلک کے بانی یا اس مکتب فکر کے ذمہ دار کہلاتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ میں نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دو چیزیں بڑی اہم سیکھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں نے یہ بات ان کو عملا بتائی پریکٹیکلی بتائی کہ وقت ایک تلوار جیسی چیز ہے اگر تم اس کو نہیں کٹوگے وہ تمہیں کٹ دے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے وقت کو صحیح یوس نہیں کیا تو ایسی صورت میں وقت تو گزر جائے گا لیکن ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اگر تم نے وقت کو کسی اچھے کام میں لگایا تو وقت اچھا کام آئے گا اور اگر ہم نے وقت کو صحیح کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھا اچھے کام میں تو خود با خود ہم برے کام میں مشغول ہو جائیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت میں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے میں آپ نے ایک پانچ منٹ کا وقت لگایا یا دس منٹ کا وقت لگایا تو اس ویڈیو کے ذریعے سے جو دس منٹ آپ نے سپنٹ کیے ہیں اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا اور آپ کو وقت کی قدر معلوم ہوئی اور آپ نے اپنے آپ کو صحیح جگہ پر اپنے ٹائم کو سپنٹ کیا لیکن یہی دس منٹ اگر آپ صحیح یوز نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے سمارٹ فون ہے آپ اگر یوٹیوب پہ جاتے اور سکرول کرتے رہتے تو آپ کو مختلف ویڈیوز دکھائی دیتے اور کوئی ایسی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیتے جس سے گناہ جو ہے آدمی کر بیٹھتا ہے تو وہی دس منٹ جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے میں لگائے ہیں یہ اچھے کام میں سپنڈ ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے اس کے بجائے کسی دوسری چیز کو دیکھتے غلط چیز کو تو آپ کے وہی دس منٹ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دونوں میں فرق کیا ہے اچھی چیز میں ہم جب وقت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے جاتی ہے ممکن ہے کہ آپ کے دل میں بات آئے کہ مجھے بھی صحیح ٹائم کو یوز کرنا چاہیے تو آپ نے شیڈیول بنا لیا اور اس کے اتبار سے آپ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے اس کے لیے جو متحرک جو چیز بنی ہے آپ کو جو موٹیویٹ کیا ہے وہ ویڈیو تھی لیکن آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھ کر کسی دوسری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ چیز آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی تو آپ نے خود غور کیا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت ایک ہی ہے لیکن اگر اسے صحیح کام میں استعمال کریں گے تو آدمی صحیح رخ کی طرف جاتا ہے اگر اسے غلط کام میں استعمال کریں گے تو آدمی غلط رق کی طرف چلے جاتا ہے تو یہی بات امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات جو ہمارے ناظرین یا آج کے معاشرے کے اندر آج کے جنریشن کے اندر جب ہم کسی کو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے تو وہ فوراں پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے تھے ہم کیوں کریں وہ ان کی حمتیں تھیں جرعتیں تھیں ان کا حوصلہ تھا اور وہ لوگ بہت اس زمانے میں جو ہے یہ سب چیزیں لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف لانے والی چیزیں نہیں تھیں سمارٹ فون نہیں تھا تو اس لیے وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر پورے کام کیا کرتے تھے آج کے زمانے میں اگر وہ لوگ رہتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے اندر سے یہ بات آتی ہے شیطان ایسا وسوسے ڈالتا ہے تھوڑا سا رکھیں اس لیے اس ویڈیو کے اندر میں پورانے لوگوں کی بات نہیں کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو میں اس وقت میں جو لوگ ہیں جن کے یہاں بھی سمارٹ فونز ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے وقت کا کیسے استعمال کیا ہے وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے وقت کی قدردانی یا وقت کا استعمال اور ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگانی دین آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر یاد نہ ہو معلوم نہ ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ ایک بڑے عالم دین ہے اور وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ان کی ایک کئی ساری کتابیں ہیں ان میں سے ایک آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ان کی کتاب قرآن کا ترجمہ ہے آپ اس قرآن کے ترجمے کے کچھ صورتوں کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا بہتا ہے کہ الحمدللہ یہ صورت یعنی یہ جو قرآن کی صورت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح میرا جو ہے دبائی سے لندن جاتے ہوئے فلائٹ میں مکمل ہوا کہیں پر آپ کو لکھا ہوا دیکھے گا کہ یہ فلاں ائرپورٹ پر مکمل ہوا کہیں پر یہ لکھا ہوا دیکھے گئے آپ کے جدہ کے کسی زگاہ پر میں نے یہ کام مکمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سفر کے اندر بھی وہ اپنے وقت کا غلط استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے بہت اچھا یوز کر کے ایسا کام کر جاتے ہیں اور ایک آلی میں دین ہے جن کا ایک سفر ہوا تھا ایک علاقے کے اندر اور اتفاق ہی ہوا کہ اس علاقے میں بارش اور بہت زیادہ سیلاب آنا شروع ہوا جس زگاہ پر یہ روکے ہوئے تھے اس زگاہ پر بھی لائٹس بند ہو گئے تھے پانی اتنا زیادہ تھا کہ یہ لوگ تھرڈ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ تھے فرس فلور پر تک پانی آ چکا تھا ڈوب رہا ہے وہ بلڈنگ ڈوبنے والی تھی اور دوسری جو ہے آرمی وہاں پر پہنچ گئی لوگوں کو بچانے کے لیے اور وہاں سے نکالنے کے لیے تو اس موقع پر بھی ایک آلی میں دین جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے روکے ہوئے تھے نہ وہاں پر لائٹ کا انتظام تھا نہ وہاں پر پینے کا پانی آ رہا تھا لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھے ایسے موقع پر بھی انہوں نے منبتی کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کا تقریبا پاؤن پارا مکمل کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر صحیح سوچ کر اپنے نظام کو بنا کر وقت کا استعمال کرتا ہے تو وہ وقت اس کو بہت اعلیٰ اور ترقی کے منزلوں پر لے جاتا ہے لیکن آل افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ وقت کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے وقت کے بارے میں ان کا کوئی نظریہ ہی قائم نہیں ہے ایسا اگر رہا تو کیسے ترقی ہوگی ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے ترقی تو اس وقت ہوگی جب آدمی خود کو اپنے آپ کو پہچان کر اپنے وقت کو پہچان کر اپنے وقت کو صحیح یوز کرنے لگے اگر یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیجئے کل سے ہی آپ اپنا نظام بنا لیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا وقت کیسے اور کیوں استعمال ہو رہا ہے اور کیسے استعمال ہو رہا ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے زیادہ دور کی بات نہیں کرتا صرف آپ اپنے فون میں اپلیکیشن انسٹال کر لیجئے سکرین ٹائمنگ کے نام سے آپ رات میں سوتے وقت میں ایک مرتبہ اس سکرین ٹائمنگ پہ جا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کا کتنا وقت فون پر یوز ہوا ہے وہ پورا ڈیٹیل میں بھی بتا دے گا کہ آپ کے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے فون پہ یوز ہوا ہے اس پہ یوٹیوب پہ اتنا یوز ہوا ہے فیس بک پہ اتنا یوز ہوا ہے واتس اپ پہ اتنا یوز ہوا ہے اس لئے جب تک ہم اپنے وقت کی قدر کو نہیں جانیں گے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی کے خواب خواب ہی رہیں گے حقیقت میں تبدیلیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کے توفیق دعا فرمائیں